بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم دس اپریل اور پاکستان میں بودھ کی شام آج ابھی تک کی اہم خبریں اور میرا تجزیہ آج عید کی شام ہے سب سے پہلے تو آپ نے یاد رکھنا ہے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو غزہ میں جس طرح کے مظالم وہ سہرے ہیں ان کی عید کے بارے میں سوچنا ہے ان کے پیاروں کے بارے میں سوچنا ہے ان کے لیے دعا کرنی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے بارے میں سوچنا ہے ان کے لیے دعا کرنی ہے ان پر جاری مظالم کے لیے اللہ سے دعا کرنی کہ وہ بند ہون لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کسی صورت عمران خان کو بشرا بی بی کو اور پاکستان کی جیلوں میں قید خواتین اور سینکڑوں ہمارے بھائی جو پاکستان کی ملٹری کوٹس کے اندر جیلوں میں قید ہیں اور سویلین کوٹس کے اندر جیلوں میں قید ہیں اور ناحق قید ہیں جھوٹے مقدمات کے اندر قید ہیں اور ان کو ان کے پیاروں سے دور رکھا گیا ایک سال سے یہ لوگ قید ہیں اور اب تو جویل لطیف کھل کر الزام موسن نقوی پر لگا چکے نو مئی کا موسن نقوی کا مطلب ہے چودری نظام دین مطلب پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ تو اس کا مطلب یہ تمام لوگ جھوٹے کیسز کے اندر ناحق یہ سزا کاٹ رہے ہیں قیدیں کاٹ رہے ہیں ان کے پیاروں کے بارے میں سوچئے ان کی عید کے بارے میں سوچئے اور دعا کیجئے کہ یہ جلد سے جلد جیلوں سے رہا جیلوں سے رہا ہوں اور اپنے پیاروں کے ساتھ ہوں اس کے ساتھ ساتھ جب آپ یہ دعا کر رہے ہوں تو آپ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کردار کو ضرور یاد رکھنا ہے کیونکہ یہ وہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں جنہوں نے پہلے ملٹری کوٹس کے خلاف فیصلہ دیا تھا جی ہاں جب پشاور میں ای پی ایس سکول میں بچوں کو شہید کیا گیا تھا تو ملٹری کوٹس میں ٹرائل کرنے کے لیے ان دہشت گردوں کے لیے قانون سازی کی گئی تھی جی ہاں پارلیمنٹ سے بقاعدہ قانون سازی تب کروائی گئی تھی کہ سویلین کے ملٹری ٹرائل ہو سکتے ہیں مین ان دہشت گردوں کے عام سویلین کے نہیں اور اس میں بھی ایک خاص مدد بتائی گئی تھی کہ ان دو سالوں کے اندر یہ ملٹری ٹرائلز ہوں گے اس سے نہ پہلے پاکستان میں سویلین کے ملٹری ٹرائل ہو سکتے تھے نہ بعد میں تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایون اس وقت جب اسمبلی سے لیجسلیشن ہوئی تھی تب بھی ملٹری کوٹس کے خلاف فیصلہ دیا تھا اور آج جب کوئی لیجسلیشن نہیں ہے کچھ قانون نہیں تو قاضی صاحب خاموچ ہیں تو ان سب گھر والوں کو میری گزارش مجھے بتا آپ کو میری بات بڑی معیوب لگے گی لیکن جھولیاں اٹھا کر بددوائیں دینی چاہیے آج عید کے دن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے تمام خاندان کو جس کی وجہ سے آج ان کے پیارے جو ہیں وہ جیلیں بھگت رہے ہیں کیونکہ یہ ان کی ذمہ داری تھی انہوں نے جان بوجھ کے ان کے پیاروں کو جو ہے وہ ملٹری کوٹس کے اندر اور دوسری جیلوں کے اندر بند رکھا ہوا ہے تو ان کے جو ذمہ دار ہیں ان کو کبھی مت بھولیے اب آتے ہیں ہم اگلی خبروں کی طرف اگلی خبروں میں جو پہلی خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو عدد نکاح اور عدد کا کیس ہے اس میں سرکاری پروسیکیوٹر کا اچانک ٹرانسفر ہو گیا آپ سوچتے ہوں گے یہ کیا ہوا سرکاری وکیل کا ٹرانسفر کیوں کر دیا جی ہاں رانہ حسن ان کا نام ہے اچھی ماں کے بیٹے ہوں گے اور اچھی تربیت ہوئی ہوگی اس لیے انہوں نے ایک اصولی سٹانس لیا عدالت کے اندر انہوں نے کہا کہ عمران خان کی اوپر اور بشا بی بی کی اوپر جو کچھ غلط ہوا ہے تو جیسے ہی انہوں نے یہ بیان دیا تو پروسیکیوٹر صاحب کی چھٹی کروا دی گئی ان کو فوراں ہٹا دیا گیا اس کیس سے یاد رکھئے گا کہ یہی پروسیکیوٹر تھے جو نور مقدم کیس کے اندر انہوں نے بہترین طریقے سے وہ کیس لڑا تھا اچھے وکیل معلوم ہوتے ہیں انصاف کی بات کی انہوں نے ہماری طرف سے خراج تحسین لیکن انہیں اسی ٹائم چودی نظام دین نے ٹرانسفر کروا دیا کیونکہ ہر صورت عمران خان اور بشا بی بی کو جو ہے وہ کنوکٹ کرنا مقصد ہے اور اس کی اس کو چلانا مقصد ہے اچھا جی اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب آپ ایک نئے بیانیے سے آپ کے سامنے آئیں گے یہ نونلی کے اپنے سپوکس پرسن ویسے وہ اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں آزر جاوید صاحب لیکن وہ نونلی کے گھر کے ہی بندے ہیں ان کا سپوکس پرسن ہی سمجھئے تو انہوں نے یہ خبر دیا جب انہوں نے یہ خبر دیا تو وہ وہی بات کرتے ہیں جو انہیں مریم یا حسن حسین نواز یا نواز شریف خود بتاتے ہیں وہ ادھر ہی ادھر نواز شریف صاحب جہاں بیٹھے ہوتے ہیں اندھر ہی باہر کرسی پر وہ کہیں آزر جاوید صاحب ہمارے دوست ساتھی بیٹھے ہوتے ہیں تو کہنے کی بات یہ ہے کہ وہ بالکل سن کے جو انہیں کہا جاتا وہی رپورٹ کرتے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اید کے بعد نواز شریف ایک نئے بیانیے کے ساتھ آئیں گے وقت نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا ہے نواز شریف صاحب کو مطلب اید کے بعد ایک نئے بیانیے کے ساتھ لانچ ہوں گے وہ بیانیاں کیا ہے وہ ہم آپ کو بنتا ہوا ابھی دکھاتے ہیں یہ ہے جی اید کا دن اور اس کی تصویریں شہباز شریف صاحب نے موڈل ٹاؤن کے اندر اید پڑی ہے اور اسی شہر میں رہتے ہوئے نواز شریف نے ان کے ساتھ وزیر عظم جو اس وقت کے جالی وزیر عظم ہے فورٹی سیون کے ان کے ساتھ نواز شریف نے تصویر عید نہیں پڑی مطلب اپنی تصویر نہیں آنے دی ڈسٹنس کر رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہوگا لڑائی ہوگی یہی انہوں نے نیا منجن آپ کو بیچنا یہ اندر سے ایک ہیں یہ چوری کے کیس ختم کروانے میں تو سب کچھ ایک ہیں حکومتیں بنانے میں لوٹ مار کرنے میں سب کچھ ایک ہیں اگر نواز شریف کو اتراز ہے کہ نواز شریف چوری کے حکومت بن کے بیٹھ گیا نہیں بیٹھنا چاہیے تو تو نیچے بیٹی کیوں چیف منسٹر خود بنی ہوئی ہے تو اب یہ آپ کو منجن بیچنا ہے کہ نواز شریف تو انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اور شہباز شریف پرو اسٹیبلشمنٹ ہے تو نواز شریف تو ابھی بھی ووٹ کو زدو کنارہ لگانا چاہتا ہے یہ ایک تو پڑے لکھے نہیں اوپر سے کوشش نہیں کرتے بیانیاں اب نہیں بنانا آتا اس میں تو اسی ٹائم سراخ ہو جائے گا آپ کے فیلال جب یہ دونوں باہر تھے ایک ٹائم میں کسی ایک کو رکھا جایا کرے گا ملک کے اندر فیلال یہ پلان ہے لیٹس ہی آگے کیا ہوتا ہے تو نواز شریف کو گروی رکھ کے گئے تھے حسین نواز بھی پاکستان کے اندر ہیں لیکن وہ بھی کہیں نظر نہیں آ رہے چچا کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی تو اب یہ ڈسٹنس کر رہی ہیں دونوں فیملیز ایک دوسرے کو آپ کی آنکوں میں دول جونکنے کے لیے اندر سے یہ ایک ہی ہیں چور اندر سے ہمیشہ ایک ہوتے ہیں پہلے بھی ایک تھے بار بار آپ کو بے وقوع بنایا یہ دسویں بار بھی بار یہ حرکت کر رہے ہوں گے اور اب یہ نیا بیانیاں بنائیں گے عید کے فوراں بعد میں آپ کو ابھی سے بتا دوں کہ نواز شریف تو بہت بڑا جمہوریت پسند ہے ووٹ کو عزت دو بڑا ظلم ہو گیا نواز شریف اس کے ساتھ نہیں ہے نواز شریف یہ حکومت نہیں کرنا چاہتا اور بلا 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 جو بھی وہ کرنا چاہیں لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ سارا بیانیاں جھوٹا ہوگا نورہ کشتی ہوگی اور یہ دونوں بھائی اور ان کی اولادیں اب مل کر اس بیانیاں پر کام کر رہے ہیں تو اس بات کو آپ نے ایک تو یاد رکھنا اس کے ساتھ ساتھ رانہ سناؤلہ صاحب نے پھر پیدر پہ اسی بیانیاں کے لیے یاد رکھیے گیا کہ جوید لطیف اور جو جو رانہ سناؤلہ ہیں وہ دونوں نواز شریف کے احکامات کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں جو آنے والے دنوں میں آپ کو بیانیاں بنتا ہوا نظر آئے گا نواز شریف نے دوبارہ سے کہا ہے کہ سوری رانہ سناؤلہ نے دوبارہ سے کہا ہے کہ یہ جو محسن نکوی ہیں اور یہ کاکڑ صاحب جو ہیں اور فیصل وارڈا ہیں یہ سارے کزن ہیں آپس میں یہ ایک ہی قبیلے کے لوگ ہیں لیکن ایک بندے کو وہ مس کر گئے اس کا نام بھی بتانا چاہیے تھا حضور اس کا نام نواز شریف ہے وہ بھی اسی قبیلے کا بلکہ ان کا تایا ہے وہ اگر یہ ایک کزن ہے سارے ان کو انہوں نے کزن کہا ہے تو ان کزنوں کا تایا جو ہے وہ نواز شریف ہے تاؤ جی ہیں وہ اور وہ بلکہ سرخیل ہیں جرنیل ہیں اس قبیلے کے وہ تو ان کو آپ بھول گئے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ اچھا محسن نکوی کی تو بہت کلاس ہو گئی ہے اب ذرا وڈا صاحب اور کاکڑ صاحب کے اوپر آئیں یہ انہوں نے بیان دیا اور بی بی سی کو ایک انٹریو دیتے ہوئے انہوں نے یہ کہا ہے کہ رانہ سناؤلہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ موجودہ جو ملٹری لیڈرشپ ہے جنرل آسم منیر اور آئی ایس آئی کے جو چیف ہیں یہ بڑے ایماندار ہیں اور یہ بڑے وفادار ہیں اور ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے سیاست میں کسی چیز میں وہ تو پھر پرانے لوگ تھے تو پھر جناب ابھی آپ ایک طرف محسن نکوی پہ اٹیک کر رہے ہیں کاکڑ پہ اٹیک کر رہے ہیں ایک طرف آپ نے ابھی ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں بنانا شروع کرنا ایک طرف جوے لطیف کہتے ہیں کہ استعمال کر گئے تو وہ مجھے ذرا یہ بتا دیجئے کہ وہ گاؤں کا جو ہے وہ جھورہ نائی اس نے استعمال کیا ہے ان کو گاؤں کے جھورے نائی نے استعمال کر کے تو آپ کو یہ حکومت دی ہے مجھے یہ ذرا بتا دیں تھوڑا سا کہ یہ کس کا کام ہے یہ تو پھر یہی ملٹری لیڈرشپ ہے نا تو ایک طرف بی بی سی کو آپ کہتے ہیں کہ یہ بالکل بالکل تھی کہ آج کی ملٹری لیڈرشپ اور دوسری طرف آپ پہ تو یہ بیانیاں بننا نہیں کیونکہ یہ جھوٹ کا بیانیاں سب کو پتا ہے کہ آپ اور موجودہ ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ ایک ہی ایک ہی پیج کے اوپر آپ لوگ موجود ہیں اچھا جی اگلی خبر بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور وہ ہے بہاول نگر سے بہاول نگر میں ہوا کچھ یوں کہ ایک ایس ایچو صاحب تھے ایک تھانے کے رزوان ان کا نام تھا ان کو کسی نے شاید درخواست دی کہ کوئی پمپ چوری ہوا ہے یا کچھ لوگ مبینہ طور پر کہتے ہیں کہ کوئی نجائز اسلاح یا کوئی اور ایسی چیز تھی اور ان کو کسی نے درخواست دی مدعی نے انہوں نے اس درخواست کی اوپر جو پولیس عمومی طور پر کرتی ہے ایک گھر کے اندر چھاپا مارا وہ ہم نے آپ کو ویڈیو بھی دکھائی تھی وہ چھاپا مارا وہاں خواتین کو بیزت کیا وہاں پر جو بھی کرتے ہیں یہ آپ تو دیکھتے ہی آ رہے ہیں پچھلے دو سال کے اندر جو انہوں نے سپیشلی کیا اور پہلے بھی اسی طرح کا کام اس گھر میں کیا تو گھر والوں نے پکڑ کے پولیس والوں کو باندھیا ان کا اصلاح بھی چھین لیا ان کو کٹھ شٹ چڑھائی اور ساتھ ان کی ویڈیو لیگ کر دی اب پولیس والوں کو یہ ساری بات نہیں پتا تھی کہ جس گھر والوں نے کٹھ شٹ چڑھائی ان کا ایک بیٹا ایس ایس جی میں ہے جوزی نظام دین کا بندہ ہے اور وہ ہماری بہادرف واج کے اندر کام کرتا ہے بہرحال پولیس والوں نے واپس آ کر بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہم نے تو یہ روز کرتوت کرنی ہوتی ہے حضور ہم نے تو روز لوگوں کے گھروں میں گسنا ہوتا ہے بغیر کسی وجہ کے تو اگر ایک جگہ ہمیں باندھ لیا تو یہ ہماری تو پھر کتے والی ہو جائے گی روز یہ تو درست نہیں ہمارے ساتھ تو یہ تو اگر ہمارا ہمارا نہ بیٹھا دھاک نہ بیٹھی تو یہ کیا بنے گا یہ تو عوام ازاد ہو جائے گی تو فوراں ان کے عالی افسران نے کہا دےو نہ تے پرچے ای ٹی سی دے انٹی ٹیررزم دے جو یہ کرتے ہیں انہوں نے دے دیا جناب پرچہ پرچہ دے کے شاید کو گرفتاری کرنے کی بھی کوشش کی ان لوگوں کی جن کے گھر گئے تھے اور انہوں نے ان کو بٹھا لیا تھا اب اس جرم میں کہ پولیس والوں پر ہاتھ اٹھایا وہ ویڈیو بھی جاری کر دی پولیس والوں پر ظلم کیا انہوں نہیں سی پتھا کہ جن کے کہنے پر انہوں نے پوری پاکستان کی ماں بہنوں کی عزتوں بہار ڈالے ہی نہیں پولیس والوں نے یہ تو انہی کے گھر جاگ اسے تھے اس کے بعد جناب تھانے میں انہوں نے وہ پرچہ دیا ہوا تھا تو وہاں پر ہم نہیں آپ کو بتاتے یہ ذرا سنیے ہوا کیا ہے ان کی اپنی زبانی سنیا اور پھر میں تجزیہ کرتا ہوں یہ ذرا آپ نے ان کی اپنی زبانی سننا ہے کہ یہ کیا کیا رہے ہیں اسلام علیکم یہ تمام دوستوں کو میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں یہ کو دو تین دن پہلے کنچڈیٹ ہوگا تھا رزوان عباس ایسے چھو تھے اتھانا مدرسہ ڈسٹک بہاول لگر میں وہ روٹین کی پٹولنگ گئیس پہ تھے وہاں پہ سسپیکٹڈ لوگوں کو رکھنے کی کوشش کی وہ فرار ہونے کی کوشش کی انہوں نے انہوں نے کو چیز کیا اور کچھ لوگ جو تھے وہ کر میں انٹری ہو گئی وہاں پہ پولیس والے بھی داخل ہو گئی دو تین کانسٹیبلز اور ایک ایسے چھو صاحب تھے وہاں پہ ان کو یرگمال بنا لیا سوشل میڈیا پر اس کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی اس میں بعد ازا جو ہے وہ ویڈیو وائرل ہونے پہ اس کے نیائی اپس نے نوٹس لیا اور ان لوگوں جنہوں نے پولیس کو یرگمال بنایا تھا ان کے خلاف ایف آئی آر وغیرہ جو تھی وہ لانچ کر دی جنہوں نے یہ ایرگمال بنایا تھا وہ ایک حاضر سرویس ایسے چھو صاحب تھا بعد میں یہ آرمی والوں نے آج عید کی نماز کے فوراں بعد جو ہے سوری کل رات جو ہے وہ یہ معاملہ زیادہ جو ہے وہ ٹیک اپ کیا آرمی والوں نے اور فوج والوں نے جس کی بنا پہ ایسے چھو رضوان عباس کو سسپینڈ کر دیا گیا دو اس کے ساتھ جتین کانسٹیبل تھے ان کو بھی سسپینڈ کر دیا گیا ان پہ ایف آئی آر دے دی گئی ایک سو پچھنجا سی پولیس آرڈر اور ہم سے بیجا میں رکھنے میں گئر آگی نا جی تو رات ہی ایف آئی آر بیدی سسپینڈ بھی کیا اور انتین لوگوں کو جو ہے نا وہ آریسٹ بھی کر لیا چونکہ وہ ظاہر ہے بدل کا تھارے میں وہ ایسے چھو رہا تھا جس تھارے میں یہ ایف آئی آر رجسٹرڈ ہوئی تھی اس میں رکھنے کے اس کی حوالات میں رکھنے کی بجائے یہ ہمارے بیاج میٹ ہے افسار گوجر صاحب یہ ایڈویزن بھاول نگر میں جو بزور ایسے چو تو ان کے لوگ اپ میں جو اینا ان کو بند کر دیا گیا ہمارے کلیگ تھے ایسے چو تھے جو بھی ان کا ایشو تھا ہمارے تھوڑی بہت کو آنر کی ہوگی کچھ خیال کیا ہوگا کہ چلے یا اس کو حوالات میں نہ دیں یہ جو بھی ایشو ہے وہ میں جنہوں میں میں نہیں ہے لیکن آج صبح جو اید کی نماز کے فوراں بات دس مرے کے قریب آرمی والوں کی تقریب پندرہ سے بیس گاڑیاں جو ہیں وہ تھانا ایڈویزن بھاول نگر اور بیڈویزن بھاول نگر جو بلکل ملکہ ہے لیکن دیواریں جو ہیں وہ مشترکہ ہے وہاں پہ انٹر ہو گئے اور انہوں نے جا کے وہ تمام پولیس والے جو تھے بیما ایسے چو صاحب افسار کو انہوں نے شدید ترین تشدد کا نشانہ بنایا ان کو زخمی کیا ان کو انجڑ کیا اور وہاں پہ تھارے میں توڑ بھوڑ کی اور تقریباً ڈائی سے تین گھنٹے تک سٹل نو انہوں نے ان کو یہ ارغمال بنا کر رکھا ہوا ہے اور جو لوگ انجڑ ہوئے تھے پولیس والے ان کو ڈسٹک ہیڈپوارٹر بھاونے کر جب ان کو مووز کیا گیا تو وہاں پہ جا کے انہوں نے دعویٰ بھول دیا ڈی ایس کی آسپیٹل چلے گئے ہیں وہاں پہ جا کے جو بردی والے جو لوگ تھے جو زخمی تھے جو ٹریٹمنٹ جنگی ہو رہی تھی ان کو جا کے اٹھا لیا تو یہ اب یہ پوزیشن بن گئی ہے پولیس کی عزت کی آنر کی کسی نے غلط کام کیا ہوگا اس کے خلاف ڈپارٹمنٹل ایکشن ہونا چاہیے ان کے خلاف ای ای آر لاؤنچ ہو گئی وہ اس کو چارشیٹ ہو گئے وہ ڈسمیس کیا رہا سکتے تھے جس طرح سے انہوں نے ایک لائن فورشمنٹ ایجنسی کو زلیل کر کے رکھ دیا یہ میرے خیال میں ناقابل برداشت ہے یہ تمام لوگوں کی فار انفرمیشن ہے کہ یہ ہماری عزت رہ گئی ہے یہ جو ہم لوگوں کے جان مال عزت آبرو کے محافظ بنے پھرتے ہیں ہماری عزت آبرو اتنی رہ گئی ہے اچھا جی یہ آپ نے لاسٹ لائن جو ہے نا صرف پانچ سیکنڈ کی دوبارہ سنی کیونکہ اسی میں ساری چیز بنہا ہے اسی پر بنے تجزیہ کرنا ہے یہ ذرا سنیے گا یہاں سے سنیے گا یہ اپنی پوزیشن بن گئی ہے پولیس کی عزت کی آنر کی وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کے خلاف ایف آئی آر ہونی چاہیے تھی قانون کے مطابق کام ہونا چاہیی تھا تو انہوں چھتر پہنے چاہیے دینے آپ لوگوں نے انہی کے کہنے پہ اسی چودری نظام دین کے کہنے پہ آپ نے پورے پاکستان کے لوگوں کے گھروں میں گس کے تباہی مچا دی تب آپ کو یہ قانون یاد نہیں تھا تب آپ کو نہیں یاد تھا کہ قانون کے مطابق کاروائی ہونی چاہیے اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہونی یاد آیا جنہوں چھتر پہنے سو آپ کو ایک تو چھتر اور پڑنے چاہیے ہم برپور اس میں پاک فوج کے ساتھ ہیں مارو جی انہ نو تو ان کے چھتر جسنا تو اڈے کینڈ دے سانو چھتر مار دے سانو پورے پاکستان تو ان کے مارو ہے نو بشر مانو چھتر سو ایک تو میں بالکل ہماری بہادر افواج کو سلوٹ کرتا ہوں کہ دباہ گا رکھے ان کو یہ جو اب قانون انصاف سب کچھ یاد آ رہا ہے نا وہ آپ کو یاد نہیں کرنا ان کو یاد نہیں آنا چاہیے اور کہہ رہے ہیں ان کی ایڈوسٹی دیکھیں لک اٹھ ایڈوسٹی کہ یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ قانون انصاف بھی کسی چیز کا نام ہے تو اگر کوئی جرم کیا تھا تو قانون کے مطابق کام کرتے آپ لوگوں نے قانون کے مطابق کیا جو کچھ لوگوں کے ساتھ کیا جب آپ ان کے کہنے پر پورے پاکستان کے اندر لوگوں کی عزتیں پامال کر رہے تھے تب آپ کو یاد نہیں تھا اب آپ کے ساتھ خود ہوا ہے تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کیا ہوا ہے ٹھیک ہوا ہے آپ کے ساتھ بلکل ٹھیک ہوا ہے اب آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے ہیں تو اچھا ہے ہم تو تماشا دیکھ رہے ہیں سائیڈ پہ بیٹھے آپ کے ساتھ اچھا ہوا ہے کسی دن میں آج آپ کو بتا رہتا ہوں وہ جو آپ کا ٹک ٹاکر آئی جی ہے نا کسی دن انہوں نے اس کو بیچ پیڑے لگا رہی ہے یہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں اس کا بھنٹا نکلنا ہے یہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں آج نہیں تو کل وہ آپ نے جو ایک میڈم رولیکس اور پھر بانو بی بی جو جو آپ نے ڈرامے کر چھوڑے پولیس والوں نے آپ کو لگتا ہے کہ آپ قوم آپ کو معافی دینے والی ہے ان تک تو چلیں وہ تو ہمارا اور طرح کا ادارہ ہے لوگوں کا احترام اور طرح کا ابھی بھی ہے سب کچھ کے باوجود ہے آپ کا تو نہیں ہے نا آپ ذرا دن اچھے آنے دیں لوگ آپ سے قانون کے مطابق بدلے لیں گے یہ ذہن میں رکھیے گا یہ والی بدماشی آپ کی نہیں چلنی اور یہ آپ کے ساتھ درست ہو رہا ہے ہے مجھے تکلیف ایک ڈیموکریٹ کے طور پر میں کسی صورت کسی بھی اللیگل کام کو سپورٹ نہیں کر سکتا اس کو بھی نہیں کر سکتا لیکن جو آپ نے کیا ہے اس سے لگیے رہا ہے کہ آپ کا علاج یہی ہے آپ کے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے اور آپ کو تب شرم نہیں تھی جب آپ ان کے کہنے پہ اب یہ میں نہیں کہہ رہا اب ان کے اندر سے ان کا ایک اپنا بندہ کیا کہہ رہا ہے جو خود پولیس سے ہے وہ کیا کہہ رہا ہے وہ سنیے میرے خیلق میں آپ تمام دوست جو مجھ پر تنقید کر رہے تھے اب وہ شدید تنقید فرمائیں گے آرمی پہ اور آئی جی پہ اور ان سب پہ جو خموش ہے آئی جی اب آئی جی جورت کرے نا کہ جی بٹھالے ان سب کو سیمنیٹیے کا پرچہ دے آرمی والوں پہ اب تو میرے خلق کسی کے آواز نہیں نکلے گی میں نے بھی تو یہی بات کی تھی کہ آپ جب کر رہے ہوتے ہیں کچھ سوچ سمجھ کے کیا کریں آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں ورن لیں آپ کسی کے گھر کے بھی دے دیا سب کچھ ہو گیا اب ملازمین تو اندر ہیں نہ ایس پی کا ڈی پیو کا کچھ ہو گا نہ کسی عرف سر کا کچھ ہو گا تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہم کھندے نا سریکی میں کہتے ہیں کہ پانی ہمیشہ نہیں بھی جا کر دے تو ہم بڑے تگڑے ہیں پولیس والے جو گری مظلوم یا جو ہمارے ہتھے جڑ جائے مار مار کے اس کو تپڑ مارے اسے زلیل کریں اسے ہتھکڑی لگا کے کھڑا کریں آرمی والے ان کے خلاف سیمنٹی کا پرچہ دیں گے ڈی پیو صاحب اور آئیدی صاحب اس کو پرشو کریں گے جو آپ کا مندزر ہوں گا اسلام علیکم دوستو اب دیکھیں یہ علمیاں ہمارے پاکستان کا ہمیں دل کرتے ہیں ہم ڈوب کے مر جائیں ہم پولیس والے ہو کے بھی ہمارا یہ حال ہے کہ آرمی والے ایک آرمی والے کے دو بھائی ڈاکو ہوں پولیس ان کے خلاف آپریشن کرے اور پھر اس کے ساتھ یہ ہو کہ آرمی چالیس پچاس جنہیں لے کے آئے ایل ایم جیز توپیں سب کچھ اپنی مسلح ہو کے آئیں رائفل وغیرہ لے کے آئیں انہوں نے ہمارے دی وی آر نکالے سب سے پہلے انہوں نے آکے بدماشی کی تھانے پہ قبضہ کیا یہ دیکھیں ہمارے افسران کو حوالات میں لے جا کے ملزموں کے سامنے مارا پیٹا تشدد کیا لٹ دے گئے یہ دیکھیں سارے حوالات میں سے ملزم یہ دیکھیں کئی بھاگے کئیوں کو پتہ نہیں کدھر گئے کیا ہے کیا نہیں ہے یہ کیا ہے یہ پاکستان ہے اب سی ایم صاحبہ کہاں ہے اب دیکھتے ہیں سی ایم صاحبہ کے اندر کتنی پاور ہے دیکھ لیتے ہیں وہ کیا کرتی ہے بات ہے تو بہت بنانی آتی ہے لوگوں کو اب دیکھتے ہیں عوام کیا کرتی ہے ہم بھی تو عوام کی حفاظت کے لیے ہیں اب دیکھتے ہیں کون سی میڈیا آگیا لینجی آپ نے یہ ان کے اپنے گھر سے سن لی اب مجھے تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے میرا خیال آپ نے ان کے اپنے گھر کی آواز سن لی کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کریں نا مزا آئے تو آپ کے ساتھ درست ہوا ہے جو کچھ آپ نے پبلک کے ساتھ کیا ہے یہ اب آپ کو اسی گھر سے خود سزا ملی حالانکہ آپ نے وہی کیا جو آپ لوگوں کے ساتھ کرتے تھے کچھ مختلف تو نہیں کیا لیکن آگے سے آپ کو پڑھے ہیں چھتر اور آپ آپ کو اور چھتر پڑھنے اس طرح کے کیونکہ آپ نے لوگوں کی بدوائیں بہت لے لیں آپ ہر جگہ زلیل ہوتے پھریں گے جو کچھ آپ نے چند ٹکوں کے لیے مطلب کون سی مجبوری تھی آپ کی ایسی آپ کی نوکری تھی وہی نوکری تھی جو جسٹس اجازو لیسن چھوڑ کے چلے گئے ہیں وہی نوکری تھی جو بہت سارے جج اتار ابانی نے انکار کر دیا تو کیا ہو گیا ان کو جسٹس ابراہیم بھی نہیں بن سکے سپریم کورٹ کے جج کیا ہو گیا انہیں تو لوگ کھڑے ہوئے کچھ نے اپنے ایمان کے مطابق فیصلے کیے بہت سارے میں پولیس والوں کو بھی جانتا ہوں ان کے نام نہیں لوں گا ورنہ مسئبت میں پڑ جائیں گے ایسے پولیس والوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے انکار کیا اور وہ کھڑے لائن لگے ہوئے ہیں میں ذاتی طور پر جانتا ہوں لیکن یہ ہے کہ ان کے نام لوں گا پھر وہ بچائرے مسئبت میں پڑیں گے لیکن آپ لوگ جو بشرم من کے یہ سب کچھ عوام کے ساتھ کرتے رہے اب آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے اور پولیس کا موقف سامنے آیا جی ان کی میرے خیل کوئی یونین ہے اندر جو ریٹائیڈ ان کے ویل فیر کی یونین ہوگی یہ ہماری یونین ہے جو نیو الخدمت پنجاب ویل فیر اسوسییشن ہے برائے ریٹائیڈ پولیس افسران اس کے جو حاجی کاسم علی ریٹائیڈ انسپیکٹر پولیس ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی یہ فل فور اس کے اوپر پولیس کاروائی کرے اور جن لوگوں نے کٹ کٹاپا چڑھایا ہے پولیس کو ان کے خلاف جو ہے نا وہ کاروائی ہونے چاہیے یہ جو حاجی صاحب ہیں حج کیا ہوگا کاسم صاحب نے ان سے میری گزارش ہے کہ کیا جب آپ کی پولیس لوگ کی بیٹیوں کے دپٹوں پر ہاتھ ڈال رہی تھی دندناتے پھر رہی تھی پورے پنجاب کے اندر انہوں نے کحرام بچایا تھے کیپی میں بھی کیا سندھ میں بھی کیا لیکن کم کیا پنجاب میں زیادہ کیا تاب یہ حاجی کاسم علی صاحب کدھر تھے آپ نے کوئی پریس ریلیز جاری کی تھی اب آپ خود بھگتے ہیں اب آپ کو پبلک کس پہ سپورٹ نہیں کرے گی بلکہ پبلک خوش ہوگی اور بڑی میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ لوگ بڑے خوش ہو کہ یہ شیئر کر رہے ہیں کہ اچھا کٹاپا چڑھا حالانکہ آپ ہمارے بھائی ہیں ہمارے حصہ ہیں ہمارے آپ سوسائیٹی کا ہمارے بہن بھائی ہیں لیکن جو حرکتیں آپ نے کی ہیں اس سے لوگ یاد کیجئے میں نے دو تین وی لاؤگز میں آپ لوگوں کو ڈائریکٹلی میسیجز دیئے تھے کہ بندے کے پتر بن جاؤ یہ درست نہیں ہے یہ وقت گزر جاتا ہے ہر ظالم حکمران کا وقت ختم ہونا ہوتا ہے یہ بھی ختم ہو جانا ہے بعد میں آپ لوگ کے کس موں سے اپنے گھر والوں کو شکلیں دکھاؤ گے جو آپ کر رہے ہو بھارل جی ابھی تک کے لیے اتنا ہی اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات